ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کہ آپ چاہاں ہوں گے ہستے بستے اور مسکراتے ہوں گے آج کی شاددار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو ایک سیجیشن پر بنائی جا رہی ہے اور سیجیشن کرنے والے ہمارے نئے نئے ویوور ہیں اوم پراکاش جی اور ان کی سیجیشن ہے کہ ہری دوار رشی کے ایک ٹور گائیڈ دیکھنی ہے ہری دوار جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ ایک مذہبی مقام آنا جاتا ہے سناتن میں جو آغاز کرتے ہیں لیکن اسے پہلے ریکویسٹ ہے چینل پر فارس ٹائم آئر کونٹنٹ پساند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جہن دوستو کیسے ہیں آپ سبھی سبھی پیارے بھکتوں کو ہر ہر مہادیو دوستو آج کے اس خاص اور انفارمیٹیو ویڈیو میں میں آپ کو ہری دور اور رشی کے سیاترہ کی سمپونٹ جانکاری دینے والا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں ہری دور اور رشی کےس کو ایک ساتھ کور کروں گا کیونکہ میکسیمم لوگ ہری دور کے ساتھ ساتھ رشی کےس کو بھی کور کرتے ہیں تو اگر آپ بھی ہری دور اور رشی کےس درسن کی پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی بہت ہیلپ کرے گا اس ویڈیو میں جانیں گے آپ یہاں تک کیسے پہنچیں گے یہاں پر رکنے کے لیے ہوتل یا دھرمسالہ کہاں پر لینا چاہیے درسن اور گھومنے کا صحیح طریقہ کیا رہتا ہے آپ یہاں پر کہاں کہاں گھوم سکتے ہیں اس پوری یاترہ کو کور کرنے کے لیے آپ کو کتنے دنوں کا پلان کرنا چاہیے اور ویڈیو کے لاش میں بات کریں گے بجٹ کی تو اے ٹو جٹ کمپلیٹ انفارمیشن کے لیے ویڈیو کو پورا چرور دیکھیں تو چلیے جانتے ہیں آپ کو سب سے پہلے کہاں آنا چاہیے دوستو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ اپنی یاترہ کو ہری دور سے شروع کریں یہاں پر درسن اور گھومنے کے بعد میں پھر آپ ریسی کیس کے لیے جا سکتے ہیں یہاں تک آنے کا جو سب سے اچھا اور سستا طریقہ رہتا ہے وہ رہتا ہے ٹرین کا ہر پرمک اسٹیشن سے آپ کو یہاں تک ڈائریک ٹرین مل جائے گی وہیں آپ بس سے بھی یہاں تک آ سکتے ہیں بس کی کینیکٹیوٹی بھی بہت اچھی ہے آس پاس کے راجیوں اور سہروں سے آپ کو ڈائریک بس یہاں تک کے لیے مل جائے گی اور اگر آپ اپنی پرائیوٹ کار سے آنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا آپسن رہتا ہے ہر کی پوڑی کے پاس میں ہی میلا میدان کے پاس پارکنگ فیسلیٹیز آپ کو مل جاتی ہیں وہیں بات کریں فلائٹ کی اگر آپ فلائٹ سے آنا چاہتے ہیں تو یہاں کا نیرشٹ ائرپورٹ تہرہ دون میں ہے جو یہاں سے لگ بھگ 38 کلومیٹر کی دوری پر استیتھ ہے یہاں تک آنے کے بعد میں آپ بس یا ٹیکسی کے مادیم سے ہری دوار تک آ سکتے ہیں تو چلیے ٹرین کا پیارا سا سفر پورا کر کے اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ہری دوار اور اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ کو رکنے کے لیے ہوتل یا دھرمسالہ تہاں پر لینا چاہیے دوستو ایسے تو پورے ہری دوار میں بہت سے ہوتل اور دھرمسالہ بنے ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ ریلوے سٹیشن کے سامنے یا ہرکی پوڑی روڈ پر ہوتل یا دھرمسالہ لے سکتے ہیں دھرمسالہ کی ریٹ کی بات کریں تو پانچو روپے سے دھرمسالہ شٹارٹ ہو جاتے ہیں وہیں ہوتلز کی ریٹ کی بات کریں تو سات سو سے پندرہ سو کے بجٹ میں آپ کو بہت ہی اچھا سا ہوتل مل جائے گا اور اب ہم لوگ بات کرتے ہیں آپ ہری دوار میں کہاں کہاں درسن کر سکتے ہیں اور یہاں پر کہاں کہاں گھوم سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم لوگ چلیں گے ماں گنگا کے پاونجل میں اسنان کرنے ہرکی پوڑی پر جو اسٹیشن سے دو کلومیٹر کی دوری پر استیت ہے یہاں پر آپ برم گھاٹ یا گھنٹا گھر گھاٹ پر اسنان کر سکتے ہیں یہاں پر اسنان کرنے کا بسیش مہاتو ہے دیسی نہیں بیدیسوں سے بھی بہت سے بھکت یہاں پر اسنان کرنے کے لیے آتے ہیں سام کو یہاں پر چھے بجے دبو اور بھبو آرتی کا آیوجن بھی ہوتا ہے اور اس میں سامل ہونے کے لیے بڑی سنکھا میں لوگ آتے ہیں سام کو چار بجے سے ہی آرتی کو آگے سے دیکھنے کے لیے بڑی سنکھا میں بھیڑ آنے لگتی ہے تو آپ یہاں پر آ کر آرتی میں چرور سامل ہوئیے یہاں پر درسن کرنے کے بعد میں اب ہم لوگ چلیں گے ماتا منسا دیوی جی کے درسن کرنے کے لیے ماتا رانی کا یہ پیارا سا مندر اوپر پہاڑی پر استث ہے یہاں تک جانے کے لیے آپ سڑھیوں سے جا سکتے ہیں یا آپ رو بے سے بھی جا سکتے ہیں ہرکی پوڑی سے دو سو میٹر کی دوری پر ہی پیدل مارک بنا ہوا ہے اگر آپ سڑھیوں چڑھ سکتے ہیں تو آپ سڑھیوں سے چلے جائیے پیدل مارک سے کچھ ہی دوری پر رو بے مارک بھی بنا ہوا ہے رو بے میں نارمل ٹکٹ جو منسا دیوی جی کے لیے لگتا ہے وہ ہے 129 روپے کا وہی منسا دیوی اور چنڈی دیوی دونوں جگہ جانے کے لیے آپ کو 329 روپے کا ٹکٹ لینا رہتا ہے بہت پیارا سا سفر پورا کر کے آپ مندر کے پاس میں پہنچیں گے یہاں پر ماتا رانی کے پیارے سے درسن کر ماتا رانی کا آسر بات پرابط کر سکتے ہیں یہاں پر درسن کرنے کے بعد میں پھر آپ چنڈی دیوی ماتا کے درسن ضرور کریں اس آلوکک اسطان پر درسن کرنے سے آپ کی بہت سے منوکامنائیں پوری ہوتی ہیں دوستو منسا دیوی اور ماتا چنڈی دیوی کے درسن کرنے میں لگ بھک 4 سے 5 گھنٹے کا سمیں لگ جاتا ہے تو چلیے اب ہم لوگ ان پلیسز کی بات کرتے ہیں جو یہاں سے کچھ دوری پر استث ہیں ان پلیسز کے لیے آپ آٹو یا ای رکسے کا یوز کر سکتے ہیں آٹو اور ای رکسہ والے آپ سے 300 سے 400 روپے کا چارج کرتے ہیں 4 سے 5 گھنٹے میں سبھی پلیسز گھومانے کے بعد میں آپ جہاں کہیں گے وہاں پر آپ کو ڈراؤپ کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ چلیں گے پاون دھام سیس محل یہاں پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے پورے مندر کو بہت ہی خوبصورتی سے بنایا اور سجایا گیا ہے دوستو یہ بہت ادبود استان ہے آپ یہاں پر جرور آئیے یہاں پر درسن کر کے آپ کو بہت زیادہ چل لگے گا یہاں پر درسن کرنے کے بعد میں اب ہم لوگ چلیں گے سانتی گنج دوستو یہ آسرم بہتی ویسال اور بھبے بنا ہوا ہے یہ پیارا سا آسرم گائتری ماتا کو سمرپت ہے یہاں پر آپ نسلک میں لنگر میں سامل ہو سکتے ہیں ساتھی ساتھ اگر آپ یہاں پر رکنا چاہتے ہیں تو آپ فری آف کوش میں یہاں پر رک بھی سکتے ہیں دوستو یہاں پر ہمالے بھون بھی بنا ہوا ہے جہاں پر ہمالے کا بہت پیارا سا چترنک کیا گیا ہے آپ یہاں پر جرور آئیے یہاں پر آپ کو بہت یادہ سانتی اور سکون ملے گا یہاں پر گھومنے کے بعد میں اب ہم لوگ چلیں گے آگے ہم لوگوں کا اگلا اسطحان ہے ماتا ویشنو دیوی مندر یہاں پر گفا کے شروپ میں ماتا رانی کا بہت ہی پیارا سا مندر بنا ہوا ہے ساتھی ساتھ اور بھی بہت سے دیوی دیبتاؤں کے یہاں پر مندر بنے ہوئے ہیں یہاں سے سو میٹر کی دوری پر بھارت ماتا مندر بھی بنا ہوا ہے یہ سات منجلہ مندر ہری دور کے پرموح مندروں میں مانا جاتا ہے یہاں پر لفٹ کے مادھیم سے آپ سب سے پہلے ساتھویں منجل پر آ جائیں گے پھر ہر تل میں درسن کرنے کے بعد میں باری باری سے آپ نیچے آ جائیں گے سب سے نیچے بھارت ماتا کی ویسال پرطمہ استعپیت ہے آپ یہاں پر درسن ضرور کریں پاس میں ہی سری رام مندر بھی بنا ہوا ہے آپ یہاں پر بھی جا کر درسن کر سکتے ہیں دوستو ان مندروں کے علاوہ آپ کنخل سائیڈ والے مندر کو بھی کور کر سکتے ہیں کنخل سائیڈ میں بھی بہت ہی پرسید اور فیمس مندر بنے ہوئے ہیں دوستو آپ کو ہری دور میں کم سے کم ہم ایک نائٹ کا اسٹے جرور کرنا چاہیے جس سے آپ آرام سے ہری دور کے سبھی پرمک استانوں کو کور کر سکیں پھر اگلے دن اور بھی جتنے پلیسز بچے ہیں ان سبھی کو کور کریں گے پھر دوپہر کے بعد میں اب ہم لوگ چلیں گے ریسی کیس دوستو ریسی کیس ہری دور سے لگ بک 28 کلومیٹر کی دوری پر استطیق ہے یہاں تک جانے کے بہت سے طریقے ہیں آپ بس, ٹیکسی, آٹو ٹیمپو یا ٹرین کے مادنیم سے بھی پہنچ سکتے ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے 30 سے 60 روپے کا کرایا لگتا ہے وہیں دوستو اگر آپ پہلے ریسی کیس آنا چاہتے ہیں تو آپ آرام سے پہلے ریسی کیس بھی آ سکتے ہیں ریسی کیس میں بہت ہی بیل کنیکٹڈ بس اسٹینڈ بنا ہوا ہے دلی, ہریانہ, پنجاب اور آس پاس کے راجیوں اور سہروں سے ریسی کیس تک کے لیے آپ کو سبھی پرکار کی بسز مل جاتی ہیں وہیں آپ اگر ٹرین سے آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی پیارا سا یوگ نگری ریسی کیس ریلوے اسٹینڈ بھی بنا ہوا ہے تو آپ آرام سے ٹرین کے مادنیم سے بھی یہاں تک آ سکتے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ پہلے آپ ہری دور کو کور کریں پھر اس کے بعد میں آپ ریسی کیس کو بھومنے جا سکتے ہیں تو چلیے اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ریسی کیس اور اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں رکنا چاہیے دوستو ایسے تو پورے ریسی کیس میں ہوتل اور دھرمسالہ بنے ہوئے ہیں میں آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ بس اسٹینڈ کے آس پاس ہوتل یا دھرمسالہ لے سکتے ہیں وہیں آپ اگر چاہیں تو رام جھولا یا لکشمڑ جھولا کے پاس میں بھی ہوتل یا دھرمسالہ لے سکتے ہیں دھرمسالہ کی ریٹ کی بات کریں تو 800 سے 1500 کے بجٹ میں بہت ہی اچھا سا دھرمسالہ مل جائے گا وہیں ہوتل کی ریٹ کی بات کریں 1000 سے 2000 کے بجٹ میں بہت ہی اچھا سا ہوتل بھی لے سکتے ہیں وہیں آپ اگر یہاں پر فری میں رکنا چاہتے ہیں تو آگے ویڈیو میں میں آپ کو فری میں رکنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا سام کو سب سے پہلے ہم لوگ چلیں گے رام جھولا رام جھولا ریسی کیس کا سب سے پرمک استان ہے یہ پیارا سا پل ماں گنگا کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر چوڑتا ہے جب آپ بیچو بیچ میں پہنچیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی جھولے پر کھڑے ہوئے ہیں بیچو بیچ پہنچنے پر یہ جھولا بہت ہی زیادہ تیجی سے ہلتا ہے تو اب ہم لوگ رام جھولا پار کر کے آ چکے ہیں دوسرے کنارے پر اور اب ہم لوگ چلیں گے پرمارتھ نکیتن یہاں پر گنگا ندی کے بیچو بیچ میں سیو جی کی ویسال پرتما استاپیت ہے جو ریسی کیس کا ایک پرمک آکرسن کا کیندری بھی رہتا ہے سام کو چھے سے سات کے بیچ میں یہاں پر بھب آرتی کا آیوجن بھی ہوتا ہے آرتی میں سامل ہونے کے لیے پڑی سنکیہ میں بھیڑ یہاں پر اپستیت ہوتی ہے یہاں پر پرمارتھ نکیتن آسرم بھی بنا ہوا ہے یہاں پر آپ جرور گھومیے آپ کو یہاں پر بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا دوستو آپ اگر یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر فری آف کاش میں رکھ بھی سکتے ہیں وہی پاس میں ہی گیتہ بھون بھی بنا ہوا ہے یہ بھی بہت ہی اچھا سا آسرم ہے اگر آپ یہاں پر بھی رکھنا چاہیں تو آپ یہاں پر بھی آرام سے فری میں رکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی گھوم کر آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا ان پلیسیز پر گھومنے کے بعد میں رات میں ہم لوگ اپنے ہوتل میں آرام کریں گے اور اگلی صبح ہم لوگ چلیں گے نیل کنٹ مہادیب جی کے درسن کرنے کے لیے جو ریسی کیس سے لگ بھک 30 کلومیٹر کی دوری پر استث ہے رام جولا ٹیکسی سٹینڈ کے پاس سے ہی آپ کو بولائرو مل جاتی ہیں جس میں آنے جانے کا دیڑ سو سے دو سو روپے چارج کرتے ہیں مندر میں درسن کرانے کے بعد میں آپ کو پھر سے یہاں پر ڈراب کر دیتے ہیں نیل کنٹ مہادیب جی کا پیارا سا مندر پہاڑوں کے بیچوں بیچ میں استث ہے یہ مندر اپنی ویسیس مہانتاؤں کے لیے بہت ہی فیمس ہے یہاں پر درسن کرنے سے آپ کی سبھی منوکامنائب پوری ہوتی ہیں دوستو یہ پیارا سا مندر بہت ہی عدبوت اور بھویسیلی میں بنا ہوا ہے جس کی بھویتہ دیکھ کر آپ کا دل اور من کو بہت ہی زیادہ سانتی ملے گی دوستو ریسی کیس اپنی ایڈونچرس ایکٹیوٹیز کے لیے بھی بہت ہی زیادہ فیمس ہے یہاں پر آپ بہت سی ایڈونچرس ایکٹیوٹیز کو کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ریور رافٹک کر سکتے ہیں بنجی جمپنگ کر سکتے ہیں جیپ لائن کا مجا لے سکتے ہیں اور بھی بہت سی ایکٹیوٹیز ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں سبھی ایکٹیوٹیز کے الگ الگ ریٹ ہیں تو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے جو آپ چاہے ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں آپ یہاں پر تیرہ منجلہ مندر میں بھی جھولا کو کچھ سمیے کے لیے بند کیا گیا ہے تو آپ رام جھولا کے پاس سے ہوتے ہوئے اس پیارے سے مندر میں پہنچ سکتے ہیں وہیں آپ یہاں پر بیٹلز آسرم میں بھی جا سکتے ہیں ساتھی ساتھ ترویڑی گھاٹ پر بھی گھومنے اور درسن کرنے جا سکتے ہیں ترویڑی گھاٹ بھی بہت ہی پیارا استان ہے یہاں پر بھی سام کو آرتی کا آیوجن ہوتا ہے یہاں پر آرتی میں سامل ہونے کے لیے بڑی سنکھہ میں بھی اپس دیت ہوتی ہے تو دوستو آپ ریسی کیس میں بھی ایک نائٹ کا اسٹیج جرور بنائیے جسے آپ ریسی کیس کے سبھی پرنک استانوں کو آرام سے کبر کر لیں وہیں ریسی کیس اور ہریدوار دونوں پلیسز کی بات کریں تو آپ کو کم سے کم 3 days اور 2 nights کا پلان بنانا چاہیے اگر آپ اور بھی گھومنا چاہتے ہیں تو 4 days اور 3 nights کا بھی پلان بنا سکتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں ہریدوار اور ریسی کیس آنے کا سب سے اچھا سمیں کون سا رہتا ہے دوستو ایسے تو پورے سال ہی ہریدوار اور ریسی کیس میں بھیڑ باہر رہتی ہیں لیکن اب دسمبر چنوری فروری یا می اور جون میں یہاں پر گھومنے آ سکتے ہیں یہ ٹائم یہاں پر گھومنے کے لیے بیش ٹائم مانا جاتا ہے تو چلیے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں سب سے جروری کوئشن بجٹ کی دوستو اگر آپ 3 days اور 2 nights کا پلان بناتے ہیں تو چار ہزار سے پانچ ہزار پر پرسن کے بجٹ میں بہت ہی اچھے طریقے سے ان دونوں جگہوں کو کور کر لیں گے وہیں دوستو اگر آپ کے بجٹ کی کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو آپ یہاں پر بہت ہی بی آئی پی ہوتلز لے سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ ٹیکسی بوک کر کے بھی ان سبھی پلیسز کو کور کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں نے آپ کو ہریدوار اور ریسی کیس یاترہ سے ریلیٹڈ ہر ایک چھوٹی بڑی جانکاری کو بہت ہی اچھے اور صحیح طریقے سے بتانے کی پوری کوسس کی ہے اگر آپ کے یاترہ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیشن رہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اور آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ جانکاری ہیلپ فل لگی ہو تو ویڈیو کو پلیس لائک جرور کریں ساتھی ساتھ اپنے سبھی فرینڈز میں جرور سے جرور سیئر کریں اگر ابھی تک آپ اپنے چینل یاترہ مطر سے نہیں جڑے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے ہم سے جڑ جائیے ساتھی ساتھ بیل آئیکن پرس کرنے کے بعد میں اور نوٹیفیکیشن کو جرور کلک کریں جس سے بھوش میں آنے والے ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں تو چلیے دوستو اب ملتے ہیں کسی ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ کی یاترہ سفل سگم اور منگل میں ہو چہین چہ بھارت اس ٹوپک کے اوپر میری کچھ زیادہ جانکاری تو نہیں ہے اس لئے میں زیادہ بات بھی نہیں کر پاؤں گا لیکن جو ویڈیو دکھائی اور بتائی جاری تھی اور اس میں جو نظارے دکھائی جاری تھی وہ بہت زیادہ شاندار تھے اور یہ اترہ کھنڈے جسے بھگوانوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے دیوتاؤں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور یہاں سے گنگا کا آغاز بھی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے یہ جو ہے مہدیو جی کے نام سے منصوب بھی ہے اور یہاں پر جو گنگا نکلتی ہے وہ اچھی خاصی صاف اور شفاف دکھائی دے رہی تھی اور جو ہری دوار سے بھی زیادہ خوبصورت نظارے تھے وہ رشی کے ایکے دکھائی دے رہے تھے جو کہ بہت ہی زیادہ شاندار تھے اور خاص طور پر جو پل تھا وہ رام جھولا وہ بڑا اچھا لگ رہا تھا اور اس کو اس لیے رام جھولا کہتے ہیں کہ جب وہ بلکل آپ اس کے سینٹر میں پہنچتے ہو تو ہوا کی وجہ سے وہ جھولتا ہے اور اچھے خاصے جھولو کا احساس پیدا کرتا ہے پھر جو کئی منزلہ مندر تھے وہ بھی بہت شاندار تھے پھر اس علاقے میں جو آپ ایڈوینچر کر سکتے ہو کشتی رانی میں اور جو وہ رسیلے گا کے ادھر فلائنگ کا احساس لے رہے تھے وہ بہت شاندار تھا باقی جو ہڑی دوار میں بتا رہے تھے ماتا جی کے مندر بتا رہے تھے اور اور بھی کافی کچھ بتا رہے تھے شیش محل بتا رہے تھے وہ بہت ہی سب شاندار تھا میں نے جس طرح کے پہلے بھی گزارش کی کیس سے ٹوپک کے اوپر زیادہ معلومات نہیں ہے تو اس لیے میں سیادہ بول نہیں پاؤں گا لیکن یہ ایک مذہبی مقام آتے ہیں اور جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں جو یہ جو بھگت جو جو جاتے ہیں اس کی درشن کرنے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے یہ مقام ہے اور ایک جو گھنٹا گھر گھاٹ تھا وہ بھی دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا اور کہہ رہے تھا کہ ہر شام یہاں پر جو ہے وہ آرتی کی جاتی ہے مجھے ویسے آرتی کرنے کا مطلب بھی نہیں پتا لیکن اتنا پتا چال رہا تھا کہ یہ جو ہے ایک مقدس ترین مقام تھا جس کی جو ہے وہ مختلف مقامات میں جو ہے وہ زیارت کروائی جا رہی تھی اور ادھر پہنچنا کیسے ہے یہ بتایا جا رہا تھا ریل کے ذریعے یہاں پر کنیکٹیویٹی بہت بہتر ہے ہر ہی دوار میں تو شاید میں نے کئی ایک بار ستیا ہے بھئی یہاں سندیب بھئی کے ساتھ سنا بھی ہو وہ دھرو دن جو ہے اس کے ادھر کے لیے تو وندے بھارت بھی چلتی ہے اور پھر جو ہے وہ بسوں کے ذریعے بھی اس کی وہاں پہ پہنچا جا سکتا ہے پھر انٹرنیشنل ریپورٹ بھی ہے درودن میں تو وہاں سے بھی پہنچا جا سکتا ہے تو یہ زیادہ معلومات میں کوئی زیادہ بات تو نہیں کر پا ہوں گا لیکن یہاں پر مذہبی مقامات دکھائے اور بتائے جا رہے تھے وہ بہت زیادہ شاندار لگ رہے تھے اور لوگ اپنے عصومات کے ادھاگی کے لیے اپنے دوا مانگنے کے لیے جو ہے وہ ان جگہوں پر جاتے ہیں اور نظاریں بہت زیادہ شاندار تھے پہاڑ جو ہیں وہ بہت زیادہ سر سبز و شاداب دکھائی دے رہے تھے اور ساری معلومات ویڈیو ان کے طرف سے سٹیپ بے سٹیپ دی جا رہی تھی کہ کس طرح اپنے ہوتل لینے اور اس کے بعد کہاں کہاں پر جانے اور کس کس چیز پر آپ کا کتنا خرچ آ جائے گا اور کل میں آگے بھی اگر چار سے پانچ ہزار روپے میں دو سے تین دن کا ایک ٹور کر لیا جاتا ہے ایک بندے کا تو یہ سننے اور دیکھنے میں اچھا خاصا مناسب لگ رہا تھا کیونکہ علاقہ بھی اچھا خاصا دور ہے اور اترا کھنڈ جو ہے وہ ایک اوپری ریاست ہے تو اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہے بجائے در انڈیا کے طرح سے لیکن اس کے بابا جو جو ہے وہ کنیکٹیویٹی اچھی خاصی آسان ہے باقی کوئی بھی مذہبی مقام آتا ہوں اس کی اپنی ایک معاملات ہوتے ہیں تو باقی ٹھیک اچھا لگا اور بلکل پہلی بار دیکھا تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ بات نہیں ہو پا رہی آپ کے سرے کے کونٹینٹ دیرے جاتے ہیں کمر باکس پر اپنی رائے دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ